السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو صدقہ فطر کے بارے میں ہیں کہ صدقہ فطر کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو دی جاتی ہے صدقہ فطر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا ہے روزدار کے روزے کو لگ اور فہش کوئی سے پاک اور صاف کرنے کے لیے صدقہ فطر کس پر فرض ہے صدقہ فطر کی فرضیت کیلئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس زکاة کا نصاب ہو بلکہ جس طرح ایک دولر مند پر فرض ہے اسی طرح ایک غریب آدمی پر بھی فرض ہے جس کے پاس عید کے دن اپنی اور اپنے اہل و آیال کی خوراک سے زائد اس قدر موجود ہو کہ ہر ایک کی طرف سے ایک سا غلہ دے سکے بلکہ غربہ کو دوسروں کے دیئے ہوئے غلہ سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر کے ذریعے اللہ غنی کو پاک صاف کرتا ہے اور غریب کو اس کے ساتھ جتنا اس نے دیا ہے اس سے واپس لوٹا دیتا ہے معلوم ہوا صدقہ فطر امیر غریب مستطید اور غیر مستطید سب پر فرض ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر ایک سا خجور یا ایک سا جو غلام ازاد مرد عورت نبالغ بالغ مسلمان پر فرض کر دیا ہے البتہ بیوی بچوں اور غلاموں کو صدقہ فطر مالک اور صاحب خانہ کو دینا ہوگا اگر بیوی بچے مکان پر نہ ہوں بلکہ سفر میں ہوں تو ان کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہوگا ہوا اگر کسی نبالی لڑکی سے نکاح کیا ہے اور عدم بلوغت کے باعث رخصتی نہ ہونے کی ویسے اپنے والدائن کے ساتھ ہے تو اس کا صدقہ فطر اس کے باپ کو ادا کرنا ہوگا وہ عورت جو اپنے شہر کی اجازت کے بغیر ماں باپ کے گھر چلی گئی تو اس کا صدقہ فطر اس کے شہر پر فرض نہیں صدقہ فطر صرف انہی لوگوں پر فرض نہیں جن پر روزے فرض ہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہیں خواہ وہ بالک ہو نابالک ہو مرد ہو یا عورت صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا گیا تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا اور صدقہ فطر کا ثواب بھی نہیں ملے گا بلکہ متعلق صدقہ اور خیرات کے حکم میں ہو جائے گا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہمیں حکم دیتے کہ ہم نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں پھر آپ نماز عید سے فارغ ہو کر تقسیم فرما دیتے مزید معلومات کے لیے آپ اپنے قریبی عالم یا فقی سے رابطہ کریں جزاک اللہ